موسیقی نمسکار آداب ناظرین آپ کے پسندیدہ پروگرام پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں میں ارجمند علی خان پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کا تہدل سے استقبال کرتا ہوں ناظرین پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے حضب دستور بلوچستان میں جاری آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے بلوچ کارکنوں کی جبرن اغواکاری بہت تیز کر دی ہے لہٰذا بلوچستان میں طلبہ اور انسان حقوق کارکنوں کی اغواکاری کے انسانیہ سوز واقعات کے خلاف ہر طرف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں بھرحل ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان ریپورٹر کے آج کے شمارے کی سرخیوں پر پاکستانی فوج کی ریاستی دہشت گردی پر سراپا احتجاج پورا بلوچستان سیاحتی مقامات کی حکومتی اندیکھی سے روزی روٹی سے محروم بلوچ خاندان اور شہباز حکومت کے آئندہ عام بجٹ کو لے کر فکر مند پاکستانی تاجران ناظرین سب سے پہلے روخ کرتے ہیں پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان سوبے کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کیلئے جد و جہد کر رہے بلوچوں کی نسل کشی کی بڑھتی سادشوں کا انہی سادشوں کے تحت پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے پہلے اپنے پالے ہوئے دہشتگردوں سے بلوچستان میں خوفناک حملے کروائے اور اب ان حملوں کو جواز بنا کر بلوچستان میں فوجی آپریشن کی آڑ میں بلوچ طلبہ اور انسانی حقوق کارکنوں کو اغوا کر کے ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے پاکستان میں ریاستی دہشتگردی انسانی حقوق کے خلاف ورزی اور جبرن اگواکاری کے سنگیت مسئلے کو لے کر ہر طرف ہا ہا کار مچ رہا ہے لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے اپنے جبرن کمزے والے بلوچستان سوپے میں ظلموں سے تک کی تمام حدے پار کر دی یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں جبرن اگوا شدہ لاپتہ بلوچوں کے خاندانوں کے جانب سے آئے روز جگہ جگہ احتجازی مظاہریں کیے جا رہے ہیں اور ان احتجازی مظاہروں کے سریعے لاپتہ بلوچوں کی بازیامی کے لیے گوہار لگائے جا رہے ہیں یہ ایک انسانی علمیہ بلوچستان میں کے آئے روز آئے روز بلوچ کل بہتورے بچے جو جبری جمشدہی کا حصہ جو جبری جمشدہی اور ریاستی تشبت کا نشانہ بنتی ہے لیکن ریاستی جو کانوں میں عدلیہ ہے اس میں کانوں میں جید ہک رہے ہیں نہیں رہتی آج اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹا میں یہ لوائی کی سراتہ احتجاز ہے تو یہ صرف کوئٹا کا آل نہیں ہے اور بلوچستان کے کسی بھی شہر میں جائے تلپت میں جائے اور اس گھر میں جائے کسی بھی کانوں میں جائے تو لوگ آپ کو سراتہ احتجاز ملیں گے کیونکہ بلوچستان میں کوئی احسا در نہیں کہ جہاں پہ کہ جہاں پہ ایک بیٹا ایک شہر ایک باک یا ایک کمسل بچہ لا پتہ نہ ہے قابل غور بات یہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی بڑھتی بربریت کے خلاف متاثرہ بلوچ خاندانوں کے احتجازی مظاہرے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنمائی میں کیے جا رہے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کے جہرے کنٹرول سی ٹی ڈی یعنی کاؤنٹر ٹرریزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار دہشت گردوں کی طرح رات کے ادھیرے میں بلوچ خاندانوں کے گھروں پر حملے کر رہے ہیں اور گھروں میں موجود بلوچ نوجوانوں خصوصاً بلوچ دلبا کو جبرن اگوا کر رہے ہیں اس سچائی کی تازہ مثال بلوچستان کے کیچ زلے کے تربت قصوے میں فیضل سوالی اور رفیق سوالی نامی دو بلوچ بھائیوں کی جبرن اگوا کاری کے انسانیہ سوز واقعے سے سامنے آئے اٹھائیس مائی کوٹا اے سٹی عارف پلارزہ سے ہمارے پانچ نوجوانوں کو جبری لاپتہ کیا گیا جن میں سے چار کو باد بچ ہو دیا گیا اور دو پاہا لاپتہ ہے ان کی جبری جمشدگی کے خلاف جب ہم بری بھی تانے گئے چین میں وہاں پہ یہ کہا کہ ہمارے نوجوان جب لاپتہ ہیں ان سے سیٹیڈی نے لاپتہ کیا ہوا ہے ان کی خلاف ایف آئی اور دلچ کی جائے تو وہاں پہ جو پولیس کی اس نے آب دعا لیا اور اپنی دیدرسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم سیٹیڈی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اور اب یہ کہا گیا جو آپ سے ہو سکتے آپ کریں باقی ہم آپ کی طرح مدد نہیں کر سکتے ستب زریفی یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور سیٹیڈی کے اہلکار بلوچستان میں رہائشی بستیوں پر شدید فائرنگ کر رہے ہیں ان کی اس فائرنگ کا مقصد بلوچستان میں ریاستی دہشتگردی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں بلوچوں خاص کر بلوچ طلبہ کو جبرن اگوا کرنا تاکہ بلوچستان کے دیگر طلبہ میں خوف و دہشت بڑھ سکے چائنیز منصوبے سیپک اور گوادر پورٹ کے خلاف اٹھ رہی آواز کو دبایا جا سکے لیکن پاکستانی فوج اور خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے تانہ شاہی حربوں کے برقص لابدہ بلوچوں کے متاثرہ خاندان و انسانی حقوق کارکنان اہت جازی مظاہروں کے ذریعے عالمی برادری تک اپنی آواز پہنچانی کی حرب ممکن کوشش کر رہی ہیں مزشتہ دنوں ایون سٹی سے کچھ طالبات کو اٹھایا گیا جن میں سے پانچ کو تو منظر ایام پہ لائیا گیا جبکہ فاروق بلوچ تحال منظر ایام پہ نہیں لائے گئے ہیں ہم صبح سے کوئٹا ڈی سی آفیس کے سامنے درنا دیکھ کے بیٹے ہوئے ہیں مگر آلہ حقام میں سے کسی نے بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا اور بجائے رابطہ کرنے کے یا ہمارے مسائل سننے کے وہ الٹا ہم پہ کریک ڈاؤن کرنے کی تیاریا کر رہے ہیں ہم تمام بلوچ قوم سے کوئٹا کے غیور عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے درنے میں شریف چوری اور سینہ زوری کرنا پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایسائی کی فریبی فطرت رہی ہے یہ سچائی بلوچستان میں ریاستی ظلم و زیادتیوں اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر مبنی خبروں کی نصریات پر گجشتہ دو دہائیوں سے لگی مقمل پابندی سے منظر عام پر آ چکی ہے تاہم سوشل میڈیا کے اس دور میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے جانب سے بلوچستان میں بے گنہا بلوچ نوجوانوں خصوصاً بلوچ طلبہ اور سماجی و انسانی کارکنوں کی جبرن اگواکاری کے بڑھتے انسانی اصسوز کے حقائق منظر عام پر ہی آ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں جیسے جیسے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی ریاستی دہشتگردی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے بلوچستان میں آزادی اور الہائدگی کی لہر زور پکڑ رہی ہے پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں ایک طرف بلوچستان کے قدرتی وسائل اور بیش قیمتی مادنیات کی لوٹ کھسوٹ کر رہی ہیں دوسری طرف سوچی سمجھی منصوبندی کے تحت بلوچستان کے قدرتی وسائل کے اصل وارث مقامی بلوچوں کو روزی روٹی سے محروم رکھنے کی سادشیں کر رہی ہیں یہ سچائی بلوچستان میں گوادر بندرگاہ پر تاربندی سے منظر عام پر آ چکی ہے لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستانی حکمرانوں نے اب بلوچستان میں تاریخی اور صحیحتی مقامات کی بدحالی پر بھی بے حص رویہ اختیار کر لیا ہے پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والا بلوچستان خدرتی وسائل اور بیش قیمتی مادنیات سے تو مالا مال ہے ہی اس کے علاوہ بلوچستان میں خوبصورت سیاحتی مقامات کی بھی بھرمار ہے بلوچستان میں ایسا ہی خوبصورت مقام ہے ہانا جھیل بلوچستان صوبے کی راجدانی کویٹا سے تقریباً سترے کلومیٹر دور مشرق کی بلند ترین پہاڑیوں کے دامن میں مقیم ہانا جھیل مختلف قدرتی رنگوں کے نقش چھوڑتی ہے جھیل میں موٹی کی مانند چمکنے والی سورج کی کرنے اور نایاب پہاڑوں کی چوٹیاں قدرت کے بہت قریب ہونے کا احساس دلاتی ہیں یہی نہیں ہانا جھیل کے بیچو بیچ واقعی ٹابو سیاہوں کا دل موہ لیتا ہے لیکن برطانوی دور حکومت میں پورے علاقے کو صاف پانی کی فراہمی کا اہم ذریعہ رہی ہانا جھیل حکومتی اندیکھی کی وجہ سے اپنی بدحالی پر آنسو بہا رہی ہے یہ جو خالی ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریباً ایک سو اسی سے دو سو اکڑ پر یہاں پر پانی یہاں پر کڑا رہتا تھا اس وقت چونکہ کلائمٹ چینج اور بروقت بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ جھیل آپ کو یہ جگہ سارے خوشک نظر آ رہے ہیں اور اسی خوشکی کی وجہ سے جھیل کی جو خوبصورتی ہے اس میں کافی حد تک کمی آئی ہوئی ہے ہانا جھیل کا شمار کبھی بلوچستان کے مقبول سیاحتی مقامات میں ہوتا تھا سیکڑوں ایکڑ پر مستمل ہانا جھیل موسم گرمہ اور خوشک سالی کے دور میں مختلف جنگلی جانوروں اور پرندوں کی پیاس بجھانے کا اہم ذریعہ ہوتی تھی لیکن موجودہ دور میں اب اس جھیل میں پانی کی سطح بہت کم ہو چکی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی مانی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے اس علاقے میں کئی برسوں تک اچھی برفواری اور بارش نہیں ہوئی نتیزتاں جھیل کے آس پاس کے رہائشی باشندوں کو پانی کی شدید کے لگتا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سن 2015 میں خوشک سالی کی وجہ سے ہانا جھیل خوشک ہو گئی تھی اور یہ پانچ سال تک خوشک رہی تھی اس کے بعد 2020 میں ریکارڈ برفواری ہوئی جس نے کئی جانے بھی لی پھر 2021 میں بارش یا برفواری نہیں ہوئی اور یہ دوبارہ خوشک ہونا شروع ہو گئی بہت سارے مسائل کا شکار ہے بلوچستان مگر اس میں سب سے اہم جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے اور کلامیٹ چینج کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو بلوچستان ہے وہ زیادہ سفر کر رہا ہے اور مزید زیادہ سفر کرے گا بہت سارے میں ایزر ریسرچر اور بہت سارے اور ریسرچرز یہ سوچتے ہیں کہ اگر آج گلوبل وارمنگ کا ایمپیکٹ بہت زیادہ پاکستان کے اوپر آتا ہے اور اسپیسپکلی بلوچستان کے اوپر آتا ہے تو شاید ہمیں فیوچر میں یہ جھیل دیکھنے کو نہ ملے جانکاروں کے مطابق ہانا جھیل کا تقریباً 130 برس پہلے پتا چلا تب ہی سے بلوچستان کی راجدانی کوئٹا کے باشندوں کے لیے ہانا جھیل پینے کے پانی کی فراہمی کا اہم ذریعہ رہی لیکن 1990 کی دہائی سے ہانا جھیل خوشک ہونے لگی اور رفتہ رفتہ جھیل میں پانی کی ستح کم ہو رہی ہے خابلے گور بات یہ ہے کہ جھیل میں پانی کی ستح میں مسلسل کمی ان مقامی باشندوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے جن کا اس جھیل سے روزی روٹی کا ذریعہ منحصر ہے چار پانچ مہینے پہلے بہت بڑا سیلاو بھی آئے بارشی ہوئے اور پانی ماشاءاللہ 25-30 پٹ تک پہنچ گیا ابھی جو ہے پانی بہت کم ہو گیا ابھی جو ہے پانچے پٹ پہ پہنچ گیا پانی ختم ہو رہا ہے اور انالک کا جو مین پوائنٹ یہی ہے وہ جب پانی نہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں یہی کریا دراصل بلوچستان صرف علاقائی اور انمول مادنیات کے اعتبار سے ہی سب سے بڑا صوبہ نہیں ہے بلکہ بے شمار خدرتی نعمتوں کا بھی خزانہ مانا جاتا ہے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹا سے تقریباً 125 کلومیٹر کی دوری پر وادی بولان کی بلند ترین پہاڑیوں اور خوبصورت جھرنے بھی سیاہوں کو کافی راگب کرتے تھے لیکن بلوچستان پر جبرن کابز پاکستانی فوج اور کفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے ان دشوار گزار سیاہتی مقامات کے اردگرد دہشتگرد تنظیموں کے تربیتی کیمپ چلانے شروع کیے اس کے بعد سے بلوچستان میں دہشتگردانہ حملوں کی آر میں ٹورسٹ کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی پاکستان ریپورٹر میں ابھی باقی ہے شہواز شریف حکومت کے آئندہ عام بجٹ کو لے کر پاکستانی تاجروں کی تشویش لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان ریپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کے کچھ چنیندہ خبروں پر ریکارڈ توڑ گرمی میں بجلی اور پانی کی شرید قلت کو لے کر پورے پاکستان میں ہی ہا ہا کار مچ رہا ہے لیکن یہ احتجازی مناظر ہیں پاکستان کے خیبر پکتونکوا صوبے کی رازدانی پیشاور کے کیونکہ پیشاور کے ہزار خانی علاقے کے متاثرہ خاندانوں نے کے دفتر کے سامنے احتجازی مظاہروں میں بجلی کی آنکھ مچولی پر غم و غصے کا اظہار کیا خاص بات یہ رہی کہ پیشاور میں نیجی بجلی سپلائی کپنی پیسکو کے خلاف احتجازی مظاہروں کی قیادت خیبر پکتونکوا صوبے میں حکمران جمعان پی ٹی آئی کے نیڈر فضل الہی نے کی پاکستانی پوج نے اپنے جبرن قبضے والے بلوچستان میں جاری آزادی کی تحریک کو بدنام کرنے کے لیے کوئلہ خدانوں میں کام کر رہے مظدوروں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنانے کے انسانیت سوز واقعات بہت تیز کر دیے ہیں یہ سچائی بلوچستان کے ڈکی علاقے میں کوئلہ خدان کے مظدوروں پر دیر رات کو کرائے گئے حملے سے سامنے آئی اس حملے میں تابر توڑ فائرنگ کے نتیزے میں فوری طور پر دو مظدور ہلاک اور کئی زکمی ہونے کی تصدیق کی گئی کوئلہ خدان مظدوروں پر حملے کے خلاف کوئلہ لوڈنگ ٹرک ٹرانسپورٹرز یونین نے غیرمیادی حرطال رکھنے کا اعلان کیا یونین کے عہدداروں نے بتایا کہ بلوچستان کی کوئلہ خدانوں میں پچھلے کچھ روز میں درزنوں مظدوروں کے علاوہ آٹھ ڈرائیورز بھی ختل کر دیے گئے لیکن نہ کسی حملہ ور کو گرفتار کیا گیا اور نہ ہی کسی متاثرہ خاندان کو کوئی معافظہ دیا گیا آخرکار جی ایو آئی ایف یعنی جمعیت علیمہ اسلام فے کے چیف مولانا فضل الرحمن نے بھی پاکستان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی سابق وزیراعظم عمران خان کے جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی اتحاد کے لیے رضا مندیز ظاہر کر دی اس موقع پر مولانا فضل الرحمن سبیت دیگر اتحادی جماعتوں کی لیڈران نے صحافیوں کے سوالات پر بتایا کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بڑھتی مداخلت سے پاکستان کی دنیا بھر میں شدید فضیحت ہو رہی ہے اس لیے پاکستانی آئین سے خلوار کرتے ہوئے سیاست میں فوجی مداخلت کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی پاچیوں میں یکجہتی کی اصد ضرورت ہے اس لیے اپوزیشن کی تقریبا ساتھ سیاسی جماعتوں نے تحریک تحفظ پاکستان نامی مشترکہ اتحاد بنایا ہے پاکستانی فوج کے جبرن کبزے والے بلوچستان میں سہتی شعبے کی نجکاری کے خلاف شدید احتجازی مظاہریں کیے گئے ان احتجازی مظاہروں میں سرکاری ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹافز کی ایسوسیشنز کے اہدیداروں نے حصہ لیا بلوچستان کی راجدانی کوئٹہ میں سرابہ احتجاز مظاہرین نے کہا کہ حکومتی بد انوانیوں کے دستور کے چلتے پاکستان کا قومی خزانہ بلکل خالی ہو چکا ہے لہٰذا معاشی بدحالی سے دو چار حکومتیں اب سرکاری ہاسپٹلز تک کو نجی ہاتھوں میں فروخت کر کے غریب خاندانوں کو علاز معالضے کی سہولیت سے محروم رکھنے کی سازشیں کر رہی ہیں حکومت کی سرکاری ہاسپٹلز کی پرائیوٹائزیشن کی سازشوں کو وہ کسی بھی صورت میں خامیاب نہیں ہونے دیں گے ملوچستان کے سرکاری ہاسپٹلز کے ملازمین نے کہا کہ وہ انسانی خدمات کے اپنے فرض کو بخوبی نبھا رہے ہیں تاہم حکومت انہیں وقت پر تنخواہیں تک نہیں دے رہی ہے پاکستانی فوج اور اس کے جیرے کنٹرول ملاکند یونیورسٹی کے انتظامیہ کے خلاف خیبر پکتونکواہ صوبے کے پشتون طلبہ تنظیموں کے جانب سے شدید احتجازی مظاہرے کیے گئے ان احتجازی مظاہروں کے وجہ رہی ملاکند یونیورسٹی میں جنرلزم کا ڈپلومہ کر رہے پشتون سٹیوڈنٹ موسیٰ خان کا بہیمانہ قتل طلبہ تنظیموں کے اہدداروں نے بتایا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی ہدایات پر پہلے یونیورسٹی کی انتظامیہ نے موسیٰ خان کو کچھ سٹیوڈنٹس کے ساتھ تلخ کلامی کو جواز بنا کر ہوسٹل سے نکالا اس کے بعد ٹارگیٹ کلر سے اس کا روڈ آکسیڈنٹ میں قتل کروا دیا گیا لہٰذا متاثرہ خاندان اور پشتون طلبہ تنظیموں کے اہدداروں نے موسیٰ خان کے قتل کی عدالتی کمیشن سے تحقیقات کرانی کی مانگ کی پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں لا کانونیت کے عالم میں اسٹریٹ ٹرائمز کی وارداتوں میں ہوش ربا اضافے کو لے کر مقامی باشندوں میں خوف و دہشت مزید بڑھ گیا ہے سی پی ایل سی یعنی سٹیجنز پولیس لائنز کمیٹی کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق روہ برس دوہزار چوبیس میں جنوری سے مائی تک پانچ مہینوں میں ہی اسٹریٹ ٹرائمز کی تیتیس ہزار سے زیادہ وارداتیں درز ہو چکی ہیں ان وارداتوں میں چوری ڈکیتی، اگوہ کاری، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ شامل ہے سی پی ایل سی کی ریپورٹ میں کراچی میں جاتی رنجش اور نام نیہاد غیرت کے نام پر ایک سو اسی سے زیادہ افراد کو ختل کیے جانے کی تصدیق کی گئی اسی طرح پانچ مہینوں میں کراچی میں موبائل فون چھینے جانے کی آٹھ ہزار پانچ سو سے زیادہ وارداتیں جبکہ انیس ہزار پانچ سو سے زیادہ موٹر سائیکلیں اور چھائسو اٹھانوے گاڑیاں لوٹی گئیں اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں برسر اقتدار وزیرعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کے پہلے سالانہ عام بجٹ کو لے کر تاجر برادری میں بڑھی تشویش کا اس تشویش کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیوالی پن سے دو چار پاکستان کے بیشتر مالیاتی اداروں کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اپنی گرفت میں لے چکے ہیں لہذا اب پاکستان کے عام بجٹ میں آئی ایم ایف کی ہدایات پر ہی ٹیکسوں اور مہنگائی میں اضافہ کیا جاتا ہے پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کی تازر تنظیموں کے اہدداروں نے وزیرعظم شہباز شریف کے حکومت کے جانب سے مالی برس دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے پیش کیے جانے والے عام بجٹ کو لے کر اس طرح کے مشورے دیئے کیونکہ آئی ایم ایف کی سخت شرطیں پوری کرنے کے لیے پاکستان میں آئے روز نئے نئے ٹیکس اور بجلی گیس کے قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے سنت اور کاروبار بلکل تباہ ہو چکے ہیں اور بیروزگاری وہ مہنگائی میں ریکارڈ توڑ بھرہوتری کے چلتے غریب لوگوں کو روزی روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں پاکستان میں مسنسل بڑھتی معاشی بدحالی کے سبب بیہاری مزدوروں تک کو کام نہیں مل پا رہا ہے اور وہ اپنے اہل خانہ کو دو وقت کی روٹی کھلانے تک سے مجبور ہو چکے ہیں بجیٹ کا مقصد ہوتا ہے کوئی نے کوئی ریلیف دینا یا کوئی ترقی کی بات کرنا لیکن ہمارے ملک میں خصوصا ہمارے ملک میں بہت ایک بڑے حصے سے بجیٹیں تو آتی ہیں بڑے بڑے اعلان تو ہوتے ہیں حکمرانوں کی طرف سے اور سیاسی لیڈروں کی طرف سے کہ ہم آکے حکومت میں یہ یہ ریلیف دیں گے لیکن بجیٹ کوئی خاص ریلیف دے نہیں پا رہی تو میرا خیال ہے کہ حکومتوں کو سوچ سمجھ کے یا سیاسی قیادتوں کو سوچ سمجھ کے بارلیمنٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی بات کرنی چاہیے وہ بجیٹ کا نامی ریلیف دینا ہے یا کوئی ڈیولیمنٹ کا کام کرنا ہے ہمارے ملک کی بجیٹ پر زیادہ تر جو اثر ہے وہ یا تو پرائیویٹ سیکٹر کا ہے یا آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف جو پالیسی دیتی ہے اس پر بات ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری پلاننگ کمیشن ہے ملک کی اتنی بڑی ہے ہماری اسٹیٹ بینک ہے جو فینانچل ایشیوز پر کافی کچھ چیزیں ہمیں دے سکتی ہے لیکن پلاننگ کمیشن کا وہ فنکشن جو ہونا چاہیے قومی سطح کی پالیسی بنانا اس پر عمل کرانا وہ کئی نظر نہیں آرہا تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ہمارے اپنے ہی قومی اداروں سے پلاننگ کمیشن ہے اسٹیٹ بینک کہے اس طرح کے اور قومی ادارے ہیں جو اس پر بات کر سکتے ہیں اور اچھی پالیسی بنا سکتے ہیں اچھے پروگرام دے سکتے ہیں اچھے پراجیکٹ دے سکتے ہیں قومی بجیٹ کے لیے قومی پالیسی بنائی جاتی ہے قومی اداروں سے ہی بنائی جائے دنیا میں ایسے بہتا ہے کہ دنیا کے ممالک سے کچھ ممالک لوگ ہائر کرتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو اگریکلچر ایکسپرٹ ہوتے ہیں کوئی انجنئر اچھے ہوتے ہیں اچھے پالیسی میکر ہوتے ہیں اور فینانشل ایشیوز پہ بڑے بڑے ایکسپرٹ سرسک دیتے ہیں ہم وہ پروائیڈ کریں لیکن ہماری قومی قیادت میں اور اسپیچالی قومی حکومت میں میرا خیال ہے کہ وہ اتنا صلاحیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے کہ ایک ترقی آفتہ ملک کی طرف ہم کس طرح گامزن ہو وہ صرف آئی میف آئی میف جو بھی آج کل کر رہی ہے آپ کو نیلام کرنے کے چکرم لگا ہوا ہے آپ کے قومی ادارے نیلام کرانے کے چکرم لگا ہوا ہے کبھی بھی کوئی کرزہ دینے والا ویاج دینے والا آپ کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی پلاننگ کمیشن سے لے کے اسٹیٹ بینک اتنا بڑا ادارہ ہے جس میں ایک بڑا ریسرچ کا ادارہ ہے فیننشل کا ادارہ ہے وہ اس کو ریسرچ کر کے ہمیں پالیسیاں دے دیں بجائے اس کے کہ ہم دوسری عالمی مالیاتی فنڈز ہیں ایچن ڈیولممنٹ بینک ہیں امریکہ پہ یو اے اے پہ سعودی عرب پہ یا جانہ پہ ڈپانڈ کریں بہتر ہے کہ ہم اپنے اداروں پہ اپنے کرداروں پہ اپنے پروفیسر سے ہم اپنے ایکسپرٹ سے وہ سروس لیں اگر نہیں تو ہمارے ممالک کے ہمارے قوم کے لوگ پوری دنیا میں بڑے مشہور ہیں بڑے اشے کام کر رہے ہیں ایکسپرٹ سے ان سے سروس لی جائے ان کو مانگایا جائے ان کو بلائیا جائے اداروں میں بٹھایا جائے ان کو تافز دیا جائے ان کو اچھی سروس کے اگینسٹ جو ہے پیسے دی جائیں آرام سے وہ آپ کو اچھی پالیسی دے سکتے ہیں عمل کرا سکتے ہیں بجٹ جو ترقی طرف ترقی کی طرف گامتن ہونے کا ایک نام ہے لیکن ہماری بجٹ آتی ہے گریب مسکین آدمی کو مہنگائی کے اوپر آپ دیکھیں کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے جبکہ ریٹیل پرائیس کنٹرول اتھارٹی بھی ہے بڑے بڑے ادارے ہیں لیکن کوئی کنٹرول ہو نہیں پا رہا ایک روٹی ہے تیس روپے کے مل رہی ہے گریب مزدور آدمی کہاں جائے ایک بچارہ تنخوادار آدمی ایک روٹی تیس روپے کی کہاں لے سکے گا سالنگ کا مسئلہ ہے اور معاملات ہیں عدویات اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ گولی کا پتہ آدمی نہیں دے سکتا پیناڈول کا جو پانچ اور دس روپے کے ملتا تھا وہ پینتالیس اور پچاس روپے کا حتہ ہو گیا تو اس طرح برحال کافی ایسی چیزیں ہیں ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر موسیقی اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کیلئے نمسکار خدا حافظ